وہ سادھو سنت یا بابا یا ان کے جو بندیت جو ان کے دوست ہندو بھائی ہے جن کے ماتھے پر تلک ہے ان کی آفوں میں بھی آسو ہے اور جنہوں نے تلک لگا رکھے ان کی آفوں میں بھی آسو ہے اس وقت دیکھتے یہ منظر کے اپنی آفوں کے سامنے ہی آیا کہ بیٹی کی ویدائی کے غم ان کے دل میں بھی وہی بیچینی اور درد ہے اور ان کے دل میں بھی دوروں کے دل میں ایک ہی طرح کا دل دھڑکتا ہے جو بات کرتے ہیں سماج کو بنانے کی یا بگاڑنے کی آج اس پر ہم گنبیرتہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور بھارت کو ایک بنانے کی ضرورت ہے اور ہی وجہ ہے جو لوگ مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ میں کسی اہم ایسوس پر کسی اہم مسئلے کو اٹھا کر کے ایک بھاجن کی بات کرتے ہیں سماج کو باتنے کی بات کرتے ہیں یا گھر گھر کو باتنے کی بات کرتے ہیں آج ہمارے آفیس دفتر کے اندر اس کو درشایا گیا ہے کہ پہلے بھی ہم نے زخم سایا ہے پہلے بھی ہم نے دھرتی ماں کو بات کر اس چمن کو اجارا ہے کوئی کہے کہ وکاس دلوایا ہے تو وہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے یہاں کی جنلات اور یہاں کی بہاڑی اور خود صورت وادیوں کو نوچہ ہے پکڑ کر کے ان کو کھروچا ہے ان کو زخم ہو جایا ہے اور بھارت کو بات کر اپنے سماج کو بات کر کے ایسی نفت کا بیٹ بو کر کے ہم نے ایک گویا کہ ایک خارزار ایک جھاریا بنانے کی پہل کی ہے جو بہت نقصان دے ہے لیکن اس زخم کو بار بار دھورانا ہم نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہم ان لوگوں کی پریاس کے یہ کوششوں کو کبھی بلکہ عشور سے اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کبھی وہ اپنی پریاسوں پر کامیاب نہ ہو جو دیش اور سماج کو برادری کو باتنے کی بات ہے دھرم ملک ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں دھرم کو لوگ ماننے والے ہر جگے اب آگ ہیں بھارت وہ سرزمین ہے جہاں ہندو بھی ہیں آلیا سماج بھی سناتر دھرم بھی سماج جین سماج بھی بود بھی شکس بھی کرسچن بھی عیسائی بھی مسلمان بھی اسی خوبصورتی کا نام تو بھارت ہے آج ہم لوگ عرب جاتے ہیں عرب کنٹری پہنچتے ہیں وہاں بھارت کی بات سامنے آتی ہے وہاں ہم بھارت کی وکاس کی بات کرتے ہیں بھارت کو بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ہمارے بیچ میں کوئی لڑائی جھگلا نہیں ہے بلکہ یہ دھرگر کی کوئی بات کسی بات پر کوئی بگاڑ ہو جائے تو ہم جنگ اور لڑائی نہیں کہہ سکتے بلکہ دھر میں کسی بات پر کسی رہے ہیں کوئی بات کہی ہے ورنہ ہم بھارت کے سر کو نیچہ ہونا کبھی اس بات کو دوارہ نہیں کرسے کہ بھارت ہمارا کمیون کا سر کروی بیچہ ہو جائے چاہے وہ عرب کی حسین وادیوں پر ہو ہم لوگ بارہ وادہ کے تقریب کرتے ہیں عربی زبان میں جاتے ہیں عربی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن بھارت کو ہمیشہ وکاس کی بلندی پر پہنچانے کی وہی کوشش کرتے ہیں اور یہی پریاض کرتے ہیں کہ جانے تل کو ہم نے ہمیشہ قربان کیا ہے اور بھارت اس بونر کو ہم نے اس کی حفاظت کا ہمیشہ یہ کام کیا ہے یہی ہم لوگوں کا پلان ہے یہی منصوبہ ہے مولا غلام سرور صاحب کی کوشش کی یہی ہے کہ سدھاونہ سمبرن کے ذریعے ہم دھرتی کو خوبصورت بنائیں جہاں جھاڑیا ہے ان کو پولوں کا گلزار بنائیں جہاں پانی نہیں ہے وہ پانی لا کر کے اس کو آباد کریں جہاں خوشوہ نہیں ہے وہاں خوشوہ بکہر ہیں اور ہر سماعت کے لوگوں کو جوڑ کر کے کوئی بھے نہ ہو کوئی خوف نہ ہو کوئی کسی یہ بستی سے نکل رہا ہو کوئی کسی علاقے سے جا رہا ہو کوئی کسی اسٹیل سے گزر رہا ہو کوئی کسی راجعہ کا ٹریل میں سفر کر رہا ہو وہ سمبان کے ساتھ ایک دوسرے کو بٹھانے کی بات کریں ایک بڑے ایک صاحب ایک صاحب ایک لڑکی بس میں سوار ہوئی ایک صاحب پتا رہے تھے کہ یہ لڑکی جب بس میں سوار ہوئی تو وہاں ان کو کسی نے سیٹ نہیں دی بیٹھنے کیلئے ایک بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مسلمان تھے بڑے میاں تھے انہوں نے کہا کہ بیٹی جو ہے آپ یہاں کھڑی ہیں بہت دیر سے آپ میلے سیٹ پہ بیٹھ جائیے ایک لمبا سفر ہے انہوں نے منہ جگہ دی بڑے میاں آپ کنے میں آپ میلے سیٹ پہ بیٹھ جائیے اور آخر میں وہ وہاں بیٹھ گئی دو گھنٹے دھائی دھائی گھنٹے کا سفر تھا وہ بڑے میاں سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور جب وہاں پہنچے تھے اتفاق سے اسی بستی گاؤں میں ان کو بھی جانا تھا اور لڑکی کو بھی اترنا تھا وہ اتر گئے دنہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس کے گھر میں جانا ہے دنہوں نے کہا کہ مجھے اس گاؤں کے پردھان کے پاس جانا ہے اس گاؤں کے پردھان کے پاس جانا ہے اور میں نے یہ سنائے کہ اس بستی کے گاؤں میں پچیس تیز گھر مسلمانوں کے ہیں باقی تو ہندو بھائی رہتے ہیں پچیس چیز ہر مسلمانوں کے ہیں لیکن اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے جو وہ نماز پر سکے تو میں ایک پردھان کی سے بکھیا سے ملنے کیلئے آیا ہوں اگر بن جائے گی تو ٹھیک ہے مسجد تاکہ وہ لوگ نماز پڑھ لیں بس وہ پردھان کی سے ملنے کیلئے آیا ہوں وہ لڑکی اپنے دھر لے کر گئی اور وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پانی وانی پلوایا کھانا کھلوایا اور اپنے پتہ سے یوں کہا کہ یہ بڑے میاں ہے کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سب بس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کسی میں مجھے سیٹ نہیں دی اس بڑے میاں نے مجھے اس بیٹھنے کیلئے سیٹ دی ہے ان کے پتہ بڑے خوش ہوئے اور یوں کہا کہ آپ کہاں آج ان سے ملنے کیلئے آئے آپ کی بال بتائی یوں کہا کہ ایسا ہے کہ میں ہی پلکاو کا پردھان ہوں اور یہ میری بیٹی تھی اور آپ کی مزید بننی جائیے خدمت اور سیوہ وہ چیز ہے کہ وہ دل کو جننے والی بات اور ہم نے وہ اس شادی کے منظر کو بھی دیکھا ہے بیہا کو کہ جب ایک لڑکی کہ جب کنیہ دان کا جب سمیں آتا ہے جب لڑکی ویڑا ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ تلک میں وہ بغل میں بیٹھے ہوئے اور ان کے بغل میں داڑی اور ٹوپی اور وہ کرتا ان کے دوست بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں یا بابا یا ان کے جو پنڈت جو ان کے دوست ہندو بھائی ہے جن کے ماتھے پہ تلک ہے ان کی آفوں میں بھی آسو ہے اور جنہوں نے تلک لگا رکھے ان کی آفوں میں بھی آسو ہے اس وقت دیکھتے یہ منظر کے پہ یہ آفوں کے سامنے ہی آیا کہ بیٹی کی ویڈائی کے غم ان کے دل میں بھی وہی بیچینی اور درد ہے اور ان کے دل میں بھی دوروں کے دل میں ایک ہی طرح کا دل دھڑکتا ہے اسی طرح نام بھارت ہے بہت بہت شکریہ وہاں کوئی سماج میں الگ الگ فرق ہو سکتے ہیں لیکن گھر اور سماج پانی پینے اور رہنے سے ہنے کے معاملے میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے بہت شکریہ اور یہ صدوہ ونہ ابھیان کیونکہ آج گاندی شاندی پلیشتان سے گتی لے رہا ہے منچ پر بھارت کی آتھیات مکتہ کو بکھرنے والے سبی دھرمگرو موجود ہیں اور بھارت ایک آتھیاتمک دیش ہے اور بھارت کی آتھاتمکتہ ہے کہ اس میں بیوین مطوں کے بیوین پنتھوں کے بیوین دھرموں کے بیوین سمپردائیوں کے لوگ آپس میں ایکتہ اور اکھنڈتہ کے ساتھ اپنا جیون یاپن کرتے ہیں سمیں سمیں پر دھرم کے نام پر جو لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں جو انماد پیدا ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے کر کے آتنک کا روپ لے لیتا ہے ایسے سمیں میں دھرم گروہوں کو آگے آنا ہوتا ہے اور بے پنہ سماج کو نردشت کرتے ہیں سماج کو راہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں وہ دھرم کی راہ نہیں ہے بلکہ ادھرم کی راہ ہے کیونکہ ہمارے سبی دھرموں میں چاہے کوئی دھرم ہو بھارت میں پنپنے والے دھرم بھارت میں جن دھرم نے جنم لیا ہے بھارت میں جو دھرم پرسپٹک ہوئے ہیں جاکرت ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں ان سبی دھرموں نے پرارمب سے ہی پریم انسانیت سچائی ایمانداری اہنسا کی بات کی ہے بھارتی یہ دھرم اہنسا کو پرم دھرم کے روپ میں سویکار کرتا ہے اور میں ایک بات کی طرح جاتا ہوں کہ ہم سب ہندو بات میں ہیں مسلم بات میں ہیں سکھ بات میں ہیں ایسائی بات میں ہیں بہت بات میں ہیں سب سے پہلے ہم بھارت کے نवرک ہیں اور بھارتی ہیں ہمارا جن میں بھی بھارت کی مسندرہ پر ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بھارتی ہیں اور بھارتی ہونے کے ناتے ہمارا یہ نیتھک اتردائید بنتا ہے کہ ہماری جو ماتر بھومی ہیں جس پر ہمارا جنم ہوا ہے ہم اس کی سرکشہ کے لیے اس بھومی کی شانتی کے لیے اور اس بھومی کے گورت کے لیے اور اس کے سممان کے لیے اپنے پرانتک کی بلی دیتے ہیں آج یہ آئیو جن مجھے آنتری کچھ سے لگ رہا ہے کہ ایک آئیو جن گاندی شانتی پتشتان سے سوارم ہو رہا ہے ماتما گاندی جی نے پورے دیشور میں گھوم گنگر کے تمام یاتراؤں کے ماتھی ہم سے شانتی کی بات کی اہنزہ کی بات کی اور اس کاری کرم کا نام ہے صد بھاونا ہمارے منو ویچار جب ہمارے بیوہار میں جاکرت ہوتے ہیں صد بھاونا سے جیون میں صدا چار آتا ہے جیسے ہماری بیچار ہوتے ہیں جیسے ہماری بھاونا ہوتی ہے بیسے ہمارے بیچاروں سے بیوہار بن جاتا ہے تو صد بھاونا سے جیون میں صدا چار آتا ہے اور جب جیون میں صدا چار آتا ہے تو جیون میں سمن میں کی بھاونا پیدا ہوتی ہے آپسی ایکتہ بھائی چارہ پیدا کرنے کی بھاونا ہوتی ہے اور جب سمن میں کی بھاونا پیدا ہوتی ہے تو سمن میں ہی آگے چل کر کے وشش شانتی کا سترپات کرتا ہے جہنزرم کے انتیمتیف سنکر بکوان مہاوش رامی نے جیو اور جیندوں کا سندیز دیا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سویم جیئے ہیں اور کسی کے جیون جینے میں بادھا اور عویبادھام پیدا نہ کریں اس سنسار میں پرتیک پرانی کو جیسے ہمیں جینے کا عدکار ہے ایسے ہی اس پرانی کو بھی جینے کا عدکار ہے چاہے وہ چھوٹا سا چینٹی ہو کیڑا ہو مکوڑا ہو ہر ایک جیو کو جینے کا عدکار ہے ہمارے ہاں تو جیو دیا کی بات کی گئی ہے پرتیک جیون جینے کو ہمارے ہاں سمبان دیا گیا ہے ایک چھوٹی سی چینٹی بھی دی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں ہم اس کے پرانوں کو بھی ہرن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پرتیک جیو آتما کو اس سنسار میں یہ بھی جنم ملا ہے تو اسے جینے کا عدکار ہے اور آج اس منج سے میں یہی بھاونہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جو اشمتہ رہی ہے جو آپسی صدبھاونہ آپسی پرائم یہاں کا جو گوڑا ورہا ہے اسے ہم کبھی سونے کی چڑیہ کہا کرتے تھے یہاں پر ہر گلی گلی میں پھولوں کی بہار اور پھولوں کی مکرند سے گلیاں سو سوٹ ہوا کرتے تھیں آج ان گلیوں میں رکھت پاک ہو رہا ہے نشید روپ سے یہ بھارت ماتا کی اوپر کلنک ہوتا جا رہا ہے آج میں اس منچ سے اور اس کاریگرم سے یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تک تو ہیں جو دھرم کے نام پر ہنسہ پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کو تتکال دھرم سے نشکا ست کیا جانا چاہئے سماس سے نشکتیا جائیے آج یہ آئیوجن ایک ایسا آئیوجن ہے ایک ایسی کرانتی کا سترپات کرے گا جو آگامی سمیں میں بش شانتی کے لیے ایک کرتیمان استابعت کرے گا اس کاریگرم کے لیے بھی شکتہ امنائیں اور ساتھی ساتھ ایک برن آپ سبھی کے لیے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں اپنے نگر میں اپنے گلی محلے میں کوئی بھی گتی جو دھرم کے نام پر ہنسہ پھیلانے کی تیاری کر رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں اس کو سمجھا کر کے اور اس کے دھرم کے بات سکھائیں مت چھپراؤ گلے لگاؤ دھرم سکھاؤ تب ہی ہم باسترکتہ میں بھارت میں شانتی کا ستر بات کر سکتے ہیں اوم شانتی اوم اللہ اور میں ایک سٹارٹ کرتا ہوں اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نورتے سب جگو پجیا کون بھلے کون بندے یہاں سب ایک سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک میں ہی سمائے گیا تو یہ ہمارا تو میں تو یہ ہی ہے ہم جنگرگی ہم جنیاں میں آئے ہیں اور ایک میں سمانے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ جو ہمیں گربانی میں سکھایا گیا ہے ڈاکو بیری نہیں بیگانا سگل سرچ ہم تو بنے آئے ہیں جتنی بھی جو خلقت ہے وہ سب ہمارے اپنے ہیں یہاں کوئی اپنا ور پر آیا نہیں ہے تو ابھی جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے اندر ہم نے یونائیٹس سکھ نے جو آل اوپر ایڈیا میں کار کیا جو ڈیڈ گوڈیز کی جو سیوہ کی وہ ہمیں ملی اپنے لوگ اپنے باڈی گھر کے بچوں کی باڈی اٹھانے کے اپنے پیرنٹس کی باڈی اٹھانے کو تیار نہیں تو یونائیٹس سکھ کے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ہم نے گھر گھر جا کے کسی کی بدر تورید چاہے وہاں پر مذہب نہیں دکھا گیا چاہے وہ ہندو تھا چاہے مسلمان تھا چاہے سکھ تھا چاہے وہی سائی تھا اس کی باڈی کو لے کے کرمیشن کیا گیا وہاں پر ابھی جہاں ڈیزاستے رات پر چل رہا ہے پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر ایسے ہی یکرین میں ہے ہمارا یکرین میں پچھلے ایک سو ستر دنوں سے ہماری یکرین بارڈرز پر ہم کام کر رہے ہیں پولٹ کے اندر اور کیوی کے اندر جہاں پر اوپر سے آپ کے دس میٹر پر یا دو سو میٹر کے اوپر اوپر سے بم سے شلنگ ہو رہی ہو وہاں پر سیوہ کرنا بہت بھی مشکل بات ہے تو اس میں ایک شیر ہے ہمارا کہ جب پتا ہوئے جب پتا ہوئے دلاؤں تو شید ہونگے تو جانتے جان لے بندے کوئی آم نہیں ہوتے وہاں پر جانے والے کوئی آدمی آم نہیں ہوتے جہاں پتا ہے کہ موت تمہاری سامنے گڑی ہے تو یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میل جو ٹیمپل ہے ہمڈسر ہے تو اس کی جو نی ہے وہ کون رکھی ہوئی ہے وہ میہ میر جی نے رکھی ہوئی ہے اس سے بڑا محبت کا پیغاند آگر دنیا کو پتا ہی نہیں ہے اور وہاں پہ روز شان کو یہ گربانی آئی آتی ہے نام جبو جی ایسے ایسے دروپ رہ لاد جب پیوہر جیسے تو جہاں پر ایک کومبینیشن ہے جہاں سب دھرموں کا سمبال کیا جاتا ہے چاہے ہمارے ہندو ہے چاہے مسلمان آئے چاہے سکھا ہے چاہے اسرائیہ چار دروازے ہیں اس کے کوئی بھی دھرم کا لوگ کہاں سے بھی آتے وہاں پہ لنگر چکھ سکتے ہیں اور دروپانی وہاں کسی چیز کے بار آئے نہیں جب میرے ہی چاہے ہی آئی تو میں نے وہاں پر جا کے وہی سلام علیکم بولا تو سب کے چہرے دیکھنے ہم نے اس بندے کو بلالیا ہم نے یہاں پہ جو یہاں پر ہماری سٹیز پہ آکے محبت کی بات کر رہا ہے تو ایسے لنپس او اسٹیڈنٹی آپس پہ سب کو محبت سے رہنا چاہیے ابھی جیسے ابھی پنجاب میں بھی چل رہا ہے کی ترس شنیدی کے اوپر چل رہا ہے بہت جیدہ مگر جو پاسٹرز ہیں اس کے اوپر بھی بیٹھ کے ابھی تاپی بات ہوئی ہے کیا چل رہا ہے وہاں پہ دیکھو ست کو بل کے جو بھی دویدہ آتی میں کچھ بھی آتا ہے بلک بیٹھ کے اس کو ست کرنا چاہیے ایک دوسرے کے پرپی نفرت دن کلانے چاہیے ابھی ہمیں ہمارے کچھ ایک میڈیکل کیم تھا افغانستان کے اندر افغانستان امیسی کے اندر تو ہمارا 19 تاریخ کو 18 تاریخ کو کابول کے اندر گردوارے پہ ہمنا ہو گیا اور اس میں دو لوگ شہید ہوئے ایک جو گردوارے کا ڈن طی Trita اور ایک جو گنگ میند ٹا جو سیکیورٹی کر رہا تھا بہتا جو گردواری کا ڈن طیتہ تو وہ سکت تھا اور جو شہید ہوا وہ ایک مسلمان تھا وہاں پہ تو یہ بات ہمیں جب میڈیکل کیا تھا تو وہ افغانستان بیسی سے فون آیا کہ آپ یہاں پر آکے ابھی ٹیمپ لگائیں گے آپ کے یہاں پر کیونکہ کابل کے اندر حملہ ہوئے اور گردوارے میں حملہ ہوئے تو آپ کو لوگ آئیں گے بھی میں ان کو یہی جواب دیا میں سی بھائیں گے میں نے کہا دیکھو جن کا کام ہے نفرت فیلانہ وہ پیلا رہے ہیں ہمارا کام محبت کے لیے تو ہم نہ محبت کے لیے کریں جس کو کچھ بھی ضرورت ہے ہم کبھی یہ نفائی نہیں کرتے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ سیکھا یا جس کو جو ضرورت ہے وہ بھگوان کی کرپا سے چاہاں ہم کیپیبل ہیں ہم وہاں جا کے سیوہ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی کومیٹی ہو کیونکہ ساری دنیا ہماری اپنی ہے یہاں کوئی پر آیا نہیں ہے اور ہماری ارداس میں تو یہ ہمیشہ ارداس میں بولا جاتا ہے نانک نام چرکی کلا تیرے پانے سربدہ بنا تو اس موڈن پر چاہتے ہیں وائی بچی کا خلصہ وائی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں